ادیش جی ادیش جی ادیش جی سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتی ہوں کیوں ناؤ کی گھٹنا کو لے کر ایس آئی ٹی بنائی گئی ہے اور یہاں پر یہ پہلے سینگر والا کیس نہیں ہے دوسرا کیس ہے لیکن ہائیدراباد میں جو ہوا ایک مائلہ ہونے کے ناتے ایک وکیل ہونے کے ناتے مجھے لگتا ہے کہ جو قانونی پرکریہ ہے اس کا پالن کیا گیا ہے اگر جیسی کرنی ویسی بھرنی کوئی غلط کام کرے گا اور اس کے بعد پولیس کے ہتھکڑی چھوڑ کر بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو پولیس کو جو ویپن دیئے گئے ہیں جو بندوکے دی گئے ہیں وہ سجانے کے لیے نہیں دیئے ان کا اس کو استعمال کرنا ہے تو انہوں نے اس کا استعمال کیا اور قانونی روپ کے تحت اس کی ایف آئی آر درج ہوگی اینے چارچی کو جائے گا اور اس کے اوپر انکوائری ہوگی وہ سب اپنی طریقے سے کام چلتا رہے گا لیکن دیش کو جو سب سے بڑی گھٹنا جو نربیہ نے جھجوڑا تھا اس کے اندر چار سال کے اندر ٹائل کوٹ سے لے کر سپریم کوٹ تک ماملے کی سنوائی کی گئی اور چار سال میں ماملہ ختم کیا گیا لیکن مجھے دکھ ہوتا یہ کہتا کہ میں دلی میں رہتی ہوں اور نربیہ میں ہم نے بہت کام کیا اس صدر میں کانون بھی بدلا لیکن اس کے باوجود تین سال تک ڈلی سرکار اس ماملے پر بیٹھی رہتی ہے اس فائل کے جو نوٹنگز ہیں اس کو پبلک میں پیش کیا جانا چاہیے کیونکہ یہی لوگ ہیں کہ opportunistic politics کرتے ہیں کہ ہیدر آباد میں incident ہوگا دیش بھر کی مائلہیں اپنے آپ کو اثرکشت محسوس کرواؤ اور اس وقت اس فائل پر سائن کیا جائے مجھے لگتا ہے دیش کے اندر ایک عبدر ماحول بھی بنانے کی کوشش ہے 130 کرون کا دیش ہے اور 130 کرون کے دیش میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط رہے گا کچھ گندے لوگ ہوں گے لیکن 90 سے اوپر 99% لوگ بھلے ہیں ان 99% لوگوں کو چرطرہین بتانا پورے دیش میں ایسا ماحول کھڑا کرنا وہ بھی غلط ہے اگر آپ آکڑے دیکھیں تو بھارت کے آکڑے 5 سے 7% ہے سکینڈینیزیان دیشوں کے آکڑے 55% ہے امریکہ کے اندر آکڑے 36% ہے یوگے کا آکڑا 37% ہے لیکن وہاں پر یہ گھٹنا ہے پرتم پیس پر نہیں لکھی جاتی کئی چھپا بھی جاتی ہے اور بھارت کو پوری دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مہلاؤں کے لیے اسرکشت ماحول ہے اسرکشہ کے خلاف یہ صدن سہمت ہے سکھ سے سکھ کاروائی ہونی چاہیے کانونی روپ سے ایکسپیڈیشنز گسپوزل ہونا چاہیے اور جو بھی کچھ پرشوں کے مانسکتہ بدلنے کا وچار ہونا چاہیے سب کام ٹھیک ہونے چاہیے لیکن سنسیشنل آئیز یشوز کو نہیں کر کے سنسیٹیو ہانگلنگ ہونی چاہیے بہت بہت آبھار آج کانگریس کے ایک نیتا ابھی ابھی اپنے سیٹ سے کہہ رہے ہیں this is a not a political issue مجھے لگا آپ کو تب ہونا چاہیے جب ادھیر جی اس وشے پر بول رہے تھے جانبوچ کر جیسے کی بی جیڈی کے ایک سانسد نے یہاں کہا محلہ سممان محلہ سرکشہ کے وشے کو کمیونل سبجک سے جوڑنا راجنیتی کرنے کا اس سے بڑا دستاہت محلہ کے نام پر اس صدن نے شاید ہی کبھی دیکھا ہوا آج ایک سانسد یہاں پر بنگال سے میں نام نہیں لے رہی ہوں مہدے مندر کا نام لے رہے تھے ایک سانسد نے ہائیدر آباد اور انہوں کی جگھنیا گھٹناوں پر اپنا وقت تب یہاں پرستط کیا لیکن مالدہ میں کیا ہوا اس پر چپی سادھ لی پتہ نہیں ہے تو جا کے پچھے منگال کا اکبار پڑھئے جن لوگوں نے ریپ کو پولیٹیکل بیٹن کی طرح بنچائد کی چھوڑاو میں استعمال کیا آپ جا کر وہ یہاں پر بھاسن دے رہے ہیں میں مہدے میں مہدے میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں لیکن ایک اس صدن کی صدق سے کے ناتے کچھ بولنا چاہتی ہوں اور آشا وادی ہوں کہ گورف گوگاوی جیسے پورچ بیٹن تھوڑا سن لے تھوڑا سن لے کیونکہ میں بینا کسی کا نام لیے بول رہی ہوں کیا یہ ستی ہے کہ ستن نے کڑی سے کڑی کانونی کاروائی کا پرہدھان بنایا ستائے موت کو انگیت کروایا یہ ستی ہے کیا یہ ستی ہے کہ ستن نے اور دوسرے ستن نے تمامos صاح Expedit کے بر سے تجھ کے بارے ستج ہے جو آپ کو چکتے ہیں کہ یہ co طورت fee کہ کہ وہ کوئی گفت ہے کہ وہ چکتے ہیں and talk about issues that she feels passionate about. Take your seat. Take your seat. You were quiet. When in West Bengal, the panchayat election, rape was used as a political weapon. You were quiet. I would like to hear say today, sir. کیا اون ناو میں جو ہوا وہ جگرنیا پراد ہے ہے. کیا ہائیدر آباد میں جو ہوا وہ جگرنیا پراد ہے ہے. کیا ایک لڑکی کا بلکار کر کے اس کو جنانا ہمانویہ ہے کیا انہیں سزائے موت ہونی چاہیے. بلکل ہونی چاہیے. لیکن ایسے اپرادوں پر راجمی بھی کرنا. کیا اس سے کسی بھی وکٹم کو کوئی ساہتہ ملے گی. میں دو تین باتے آپ کے انمتی سے کہنا چاہوں گی. مجھے کہنے دیں. ایک ہزار تین پاسٹریک کورٹ کے لیے اس سرکار کے مادیم سے پرتیک راج کو راشی دی گئی. تاکہ پاسٹریک کورٹ کے مادیم سے جو مہلا یا بچے پرتاڑت ہیں ان کو نیایم ملے. اس سرکار کے مادیم سے پرتیک سنرکشن کے لیے ویمن ہیلپ ڈیس کے لیے پیسہ دیا گیا. ہندوستان میں کیا ہو رہے ہیں؟ اُتر پوزیس میں ہی سرکی گھٹنا ہم سب کو سنمیندہ کرتے ہیں. اُتر پوزیس چاہتے ہیں کہ اُتر پوزیس بنے. اُتر پوزیس بنے کا گھر میں پہنچ گئے ہیں. اس لیے کوئی جواب کو دینا چاہیے سرکار کو. کوئی جواب دینا چاہیے سرکار کو. دیکھئے ہائیدر آباد میں وہ آروپیوں کو گولی سے اُرا دیا. جب بھاگنے کا کوشش کیا گولی سے اُرا دیا ہائیدر آباد پولیس سے. اور اُتر پوزیس کے پولیس وہ جو اپرادی ہے ان کو چھوٹ دے دیا. ان کو جمانات میں چھوٹ دے دیا. اور اُس کے چلتے اُن کا موکہ بھی رہا. اور جو عرف اور مناسی لے کی جی. اور جب سنبیدن سیل معاملے ہوتے ہیں. اُس پر راجنیت نہیں ہونی چاہیے. راجنیت سے اُوپر اُٹھ کر ایسے معاملوں پر بیچار کرنا چاہیے. اور ہم سبستے ہیں کہ ہیدر آباد پر جس دن آپ نے چرچہ کی عنومتی دی. ماننی ایک گریب ایفی رکھا منتری جی نے جو کہا تھا کہ صدن اس پر بیچار کرے. ایکسپیڈیسیا سٹرائل کے لیے قانون بنانے کی عوض سکتا ہے. تاکہ ایک سمیہ سیما کے اندر نرداری سمیہ سیما کے اندر ان کا مقدمہ کا پرکریا پورا ہو سکتا ہے. انوپریہ جی. ایک میٹ سیکنڈ میں ایک کی بات کہنا ہے. انی ادھین جی. ہیدر آباد کی چرچہ خطب نہیں ہوئی اور اُن ناؤ کا معاملہ سامنے آ گیا. سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ اُن ناؤ میں جو بھی ہوا بہت گھرنت ہے امانویے ہے اسمویدن شیل ہے اور میں اس کی گھور نندہ کرتی ہوں. لیکن میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے دوشی بیل پر باہر آنے کے بعد اتنا بڑا دستا ہاتھ کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کو گاؤں کے باہر گھسید کر اس کو زندہ جلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی جلی ہوئی حالت میں وہ بھاگتی ہے دوڑتی ہے مدد کے لیے گوہار لگاتی ہے آج ایر لفٹ کر کے آج اس کو سفدل جنگ لائیا گیا ہے پتہ نہیں وہ بچے گی ہے نہیں بچے گی ہم سب تو کامنا ہی کر سکتے ہیں کہ وہ بچ جائے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں آج دیکھ جی یہ بات اتر پردیش کی نہیں ہے یہ بات پیلنگانا کی نہیں ہے یہ بات پورے دیش کی ہے پورے دیش کی اندر کونے کونے میں جہاں بلاتکاری بیٹھے ہوئے ہیں ان کے من میں سسٹم کا کوئی خوف نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں ہم سارے لوگ پورا سسٹم اس کے لیے ذمہ دار ہے نربیہ کیس میں death sentence award ہوتا ہے لیکن وہ execute نہیں ہوتا ہے جب تک کسی نہ کسی کو فاسی کے فندے میں لٹکا کر ہم نظیر پیش نہیں کریں گے تب تک ہم سسٹم کا خوف پیدا نہیں کر سکتے ہیں میں آپ سے آگرہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس پر ایک national level dialogue ہو central government, state government political parties کے سر سے اوپر اٹھ کر دیش کی آدھی آبادی کو سرکشت کرنے کی درشتی سے ہم ایک ساتھ آئیں اور ایک قدم اٹھائیں اور سمیں بد و سوریت نیائے کے ساتھ ایک کٹھور سندیش پورے دیش میں دیا جائے ادھاکس مہود ہے میں آجی عزیر انجین جی چلے گئے ان کے سامنے بات رکھنا چاہتا 27 سپریل کو ایک گھٹنا ہوئی الور میں ریپ کیس تھا 29 مہی کو چناو تھے 6 مہی کو اس کے بعد میں ووٹنگ جب ہو لی جب پردیش کی گورنمنٹ کو اجاگر کیا راستان گورنمنٹ کانگریس کی گورنمنٹ ہے ادھاکس مہود ہے میرے چھت میں ٹاک کے اندر میں انیارہ میں ابھی 3 دن پہلے 6 سال کی بچے کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کو پھر مار دیا گیا اور اس کے بعد میں کہیں جکر تک بھی نہیں آیا یہ ہے ابھی یو پی گورنمنٹ نے کم کم جکر تو کیا بات تو آئیے کانگریس کی گورنمنٹ جہاں ہے وہاں تو جکر ہی نہیں آیا میں آپ کے کہنا چاہتا ہوں سب سے اپنی بات یہ ہے کہ آپ بار بار نہیں کر رہے ہو اس کے بعد میں کئی جکر بھی نہیں کر رہا اور اس سے پہلے انیارہ کے ویڈھاک نے ایک بزریکانڈ میں سریمتی اسمتی رانی جی آپ بولنا چاہتی ہیں آپ بیٹھے